ایدال زہا یعنی بکرید اس دن مسلم دھرم کے لوگ بکروں کی قربانی دیتے ہیں لیکن اس بار جوتپور اور پالی زلے میں بکرید پر قربان ہونے والے بکرے شاید کم پڑ جائیں کیونکہ پالی زلے کے کھوڑ گاؤں کے پاس ایک ویپاری نے بکروں کی جان بچانے کے لیے اپنے دو سو پچیس بگا کھیت میں گوشالہ کی ترج پر ہی بکرہ شالہ یعنی بکروں کے لیے دھرمشالہ بنا ڈالی ہے یہاں ٹھیک اسی طرح سے بکروں کی دیکھ ریک کی جاتی ہے ان کے خان پان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے جیسا کی گوشالہ میں اس بکرہ شالہ میں کل چار سو بکرے ہیں اور ان بکروں کو گیانچن خود اپنے پیسوں سے خرید کر لائے ہیں تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے کتے بکرے ہیں آپ کے یہاں پر رکھا چاہتے ہیں ابھی برتمان میں چار سو بکرے ہیں اور جوتپور جو کٹنی میں جاتے ہیں بکرے پورے بھارت بھرس میں سپلے ہی ہوتے ہیں جوتپور سے تو وہاں سے ہم خرید کر کے لاتے ہیں بکرے ایک بکرہ قریب پانچ سانت ہزار ہزار روپے میں آتا ہے ان بکروں کے لئے کھانے پینے کی کیا ویوستہ ہوتی ہے کھانے پینے کے لئے ان کو دونوں سمیت جاؤ دیے جاتے ہیں ہرے چارے کی ویوستہ یہاں پر ہے ہرہ چارہ ہو گیا جاتا ہے ہمارا پرماتنا کی کرپا سے میٹھے پانی کے دوک ہوئے ہیں اس پانی سے سینچہ ہی کر کے ہرے چارے کو پیدا کیا جاتے ہیں ہمارے یہاں پر گہوں پیدا کیا جاتے ہیں اس کا جو کھاکلا ہوتا وہ کھلاتے ہیں ہرے چارے کی ویوستہ ہے جاؤ کا دلیا کھلاتے ہیں باجری کھلاتے ہیں گھڑ کھلاتے ہیں یہ پسو یا بکری بیمار ہونے پر کیا بیوستہ ہو پاتی ہیں یہاں پر کوئی سرکاری ڈاکٹر یہاں پر آتے نہیں ہیں گیانچند جین دھرم سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی دھرم جیووں کی حتیہ کی اجازت نہیں دیتا سبھی جیو جنتووں میں آتما ہوتی ہے لہٰذا سبھی کو اپنی پوری زندگی جینے کا حق ملنا چاہیے فیلحال گیانچند کے بکرہ شالہ میں چار سو بکرے ہیں اور شاید یہ ان کا سو بھاگ یہی ہے جو گیانچند انہیں خرید کر لے آئے نہیں تو شاید اب کی بار بکری پر ان کے بھی قربان ہونے کی باری آہی جاتی راجستان تک کے لیے پالی سے بھارت بوشن جوشی کی ریپورٹ